اور سے جہاں نیجی اسپتال سے یہ خبر ہے آپ کو اہم خبر ہے دی آئی جی سی آئی اے کیپٹن ریڈ لیاقت علی ملک کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے میکمہ ایس این جی ڈی کی جانب سے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نیجی اسپتال میں لڑائی جھگڑے اور توڑ پھوڑ پر نگران وزیراعلا نے نوٹس لے لیا ہے اہم خبر ہے لیاقت علی ملک کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے یہ اہم خبرات تک مہنچا رہے ہیں میکمہ نیجی اسپتال میں لڑائی جھگڑے اور توڑ پھوڑ پر نگران وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لیا دی آئی جی سی آئی اے کیپٹن ریڈ لیاقت علی ملک کو اوہدے سے ہٹا دیا گیا ہے دی آئی جی سی آئی اے کیپٹن ریڈ لیاقت علی ملک کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے میکمہ ایس این جی کی جانب سے یہ نوٹفیکشن بھی اب جاری کیا گیا ہے نیجی اسپطال میں لڑائی جھگڑے اور توڑ پوڑ پر نگران وزیرالہ پنجاب نے نوٹس لیا اور کیپٹن اٹائل لیاقت علی ملک کو اہدے سے ہٹایا گیا ہے دی آئی جی سی آئی اے کیپٹن اٹائل لیاقت علی ملک کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اپنے سٹریلز پر آپ یہ نوٹفیکیشن دیکھ سکتے ہیں نیجی اسپطال میں لڑائی جھگڑے کا واقعہ پیش آیا اور اس پر وزیرالہ پنجاب آمو سننکوی نے نوٹس لیا اسی پر مزید جانتے میں جوائن کیا ہے شراز نصار نے شراز نصار کیا تفصیلات ہیں کیا معاملہ ہے آجی بلکل یہ رات گئے نیجی اسپطال میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا جو اے کیپٹن لیاقت کا تحسیہ اے ان کے والے شاہوں کافی دنوں سے وہاں پر ایڈمیٹ تھے جس کے بعد سرکٹروں کے درمان کو تلق کلامی ہوئی جو زیادہ بڑھ گئی جس کے بعد سی اے پنجاب نے نوٹس لیا اور فوری طور پر نوٹسیشن جاری بھی کر دیا گیا ڈی اے جی کو فرحال فوری طور پر ہٹا دیا گیا او ایسٹی بنا دیا گیا اور اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب نے آئی گی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کو یہ چاہے گیا انکوائری کر کے مکمل ریپورٹ جو ہے وہ چاویس گھنٹوں میں دی جائے کہ یہ اصل واقعہ ہے کیا اور ڈی اے جی جو سینے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے عوضے سے حجیں چارج چھوڑ رہے ہیں انہوں نے چارج بھی چھوڑ دیا ہے اب جو آگے ریپورٹ آئے گی اس حوالے سے بعد میں آپ کو اپٹیٹ کریں گے چھیک ہے شداب نسار آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا